رومی اپنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد چالیس ہزار ہے جو کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی تھی رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا موریخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی اس فوج کے محاذ کی لمبائی اٹھارہ میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی صفوں کے پیچھے صفیں تھی رومی لشکر کے سالہ ریالہ ماہان نے آگیا کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا اس کے چہرے پر راؤنت اور ہونٹوں پر تنزیہ مسکرہ ہٹتی مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا اس کے پیچھے پیچھے بارہ محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے ماہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سر پڑ دوڑاتا آیا ماہان رک گیا ہے کھڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام پیش کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا یہ حرقل کا پیغام تھا جو اس نے ماہان کو انتاکیہ سے بھیجا تھا یہ دراصل پیغام نہیں شہنشاہ حرقل کا فرمان تھا حرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے رازی کرو مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرام طریقے سے واپس سلے جائیں گے اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر رازی ہو جائیں اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو شاید ان کی بات مان جائیں ماہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے اثار آ گئے اس نے قاسد کو رخصت کر دیا ان بدوں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی اس نے غصے سے کہا اس نے پیچھے دیکھا اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے گیا قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا انہیں کہو کہ اپنے سالہ ریالہ کو سامنے کریں اس نے اپنے محافظ سے کہا اور کہو کہ ہمارے سالہ ریالہ محان سلا کی بات کرنے آئے ہیں محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دورائے مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی اے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا پھر ہرقل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا اس نے ڈیڑھ دو لاکھ فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے سلا کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا فاری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت تاری تھی اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی شکست کھا جائے گی لیکن اس وقت کے وقع نگاروں موررخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کیا کرتا تھا خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت سے وہ متاثر تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعظم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا اس سے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبہی کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آرہ مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مسلمانوں کی سوچ مختلف تھی میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی کئی گناہ زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا رومی سالار مہان کی پکار پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے آگے ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا اے سالار مہان نے باروب لہجے میں پوچھا کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلا جانا چاہتا ہے ہم امن و امان چاہتے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہونے کہا لیکن جانا نہیں چاہتے شہنشاہ حرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے مہان نے کہا اسی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں لیکن میرے رومی دوست ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہونے کہا ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے شہنشاہ حرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں مہان نے کہا اپنی اس ذرا سی فوج سے میری فوج کے ساتھ تکر لینے سے باز آ جاؤ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی باتچیت کے لیے بھیج رہا ہوں اور وہ چلا گیا رومی فوج کا جو سالار صلح کی باتچیت کرنے آیا وہ گریگری تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہونے اس کا استقبال کیا میں شہنشاہ حرقل کی طرف سے صلح کی پیشکچ لے کر آیا ہوں گریگری نے کہا اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قسموں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہوں ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد لیکھ لو اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکچ قبول کر لیتا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں شہنشاہ نہیں شہنشاہ اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم پر آئے ہیں ہم کوئی پیشکچ قبول نہیں کر سکتے گریگری چلا گیا حرقل نے اپنے فرمان میں لکھا تھا کہ صلح کا ذریعہ استعمال کرو اس حکم کے مطابق مہان نے ایک اور سالار جبلہ بن الاہم کو بھیجا کیا تمہاری فوج کے تمام سالار باری باری صلح کا پیغام لے کر آئیں گے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کوئی میرے انکار کو اقرار میں بدل سکتا ہے صلح کا پیغام لانے والا میں آخری سالار ہوں جبلہ نے کہا میں اس لئے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں ہوں تو عیسائی لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے میں تمہیں تباہی سے بچانے آیا ہوں تم واپس سرے جاؤ اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو بتا دو میں موپورا کر دوں گا ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم خیرات نہیں جزیہ لیں گے اے عربی سالار جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا کیا چالیس ہزار کی فوج چار گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبصم آ گیا انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹکرا دی اور صلح سے انکار کر دیا جولائی 636 عیسوی بمطابق جمادی الاخر پندرہ ہجری کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا جبلہ بن الاہم نے اپنے سالار مہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت اور کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں ہم شہنشاہ حرکل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں مہان نے کہا میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں جبلہ اب وہ طریقہ اختیار کرو جو شہنشاہ حرکل کو پسند نہیں تھا ان بدقسمت اور کم عقل مسلمانوں پر حملہ کرو اس سے انہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دمخم ہے اور ان کے انداز کیا ہیں رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا جبلہ اپنے دستوں کا لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے تھے جو بہتر قسم کے تھے ان دستوں میں عربی عیسائی تھے وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا آخر اس نے حلہ بولنے کا حکم دے دیا وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوں پر حملہ ہو گیا حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کر رہے تھے گھم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا جبلہ کی ترتیب گڑ مڑ ہو گئی اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا عیسائی بکھلا گئے انہیں اپنے پہلوں پر حملے کی توقع نہیں تھی مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے معدق لکھتے ہیں کہ ماہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیدی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے ماہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا ماہان کی توقع تھی کہ مسلمان جبابی حملہ کریں گے لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی وہ جبابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے ادھر جبلہ محتاط ہو گیا دن گزرنے لگے دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیئے یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا انہیں مدینہ سے چھ ہزار افراد کی کمک مل گئی یہ چھ ہزار افراد یمنی تھے اور تازہ دم بھی ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی مسلمانوں کی فوج کی تفصیل اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد چالیس ہزار تھی ان میں ایک ہزار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم آجمائن تھے ان ایک ہزار میں ایک سو وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی میں لڑے تھے اس نفری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپیزاد بھائی زبیر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی دو مخشور شخصیتیں بھی شامل تھیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ہند ہند وہ خاتون تھیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید رضی اللہ عنہ پہلے ہی چالیس ہزار کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے ایک مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا لیکن اس نے ایک پر پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا اس نے اپنا ایک علچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا ابو سلمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس شخص کے ساتھ تو بات کرے وہ ہمیں اپنی طاقت سے درہا کر صلح کرنا چاہتا ہے مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی مہان نظر نہیں آ رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند ایک محافظ تھے وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے مہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جھنگ ہے یہ شہانہ کمرہ تھا میں مہان ہوں مہان نے اپنا تعرف کرایا رومی فاج کا سالہ ریالہ میں کچھ بھی نہیں ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میرا نام خالد بن ولید ہے تم سب کچھ ہو ابن الولید مہان نے کہا جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے میرا خیال ہے تم جتنے قابل اور جرت مند سالار ہو اتنے ہی دانش مند انسان بھی ہوگے کیا تم پسند کروگے کہ تمہاری چالیس ہزار فاج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانے دے دانش مند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے بہت اچھے الفاظ ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں لیکن ہم وہ دانش مند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرہ نہیں کرتے تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارے لشکر کو دیکھ کر ڈر جاؤں ابن الولید مہان نے کہا کیا تجھے اپنے سپائیوں کی بیویاں اور بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں کیا تم نے سوچا نہیں کہ تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں اور بچے ہماری ملکیت ہوں گے مہان خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں سلا نہیں ہوگی ابن الولید مہان نے کہا کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں میں تمہیں تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی رحم کرنے والا صرف اللہ ہے جس کے خبزے میں میری اور تیری جان ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اسی کی عبادت کرتے اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں اگر تو نہیں چاہتا کہ کشت و خون ہو تو اسلام قبول کر لے جو اللہ کا سچا دین ہے نہیں مہان نے بڑی روب سے جواب دیا اگر مجھے میرے خلیفہ اور میرے لشکر کو انعام دینا ہے تو جزیہ آدھا کرو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے بلکہ تجھے اور ہر قلق کی رعایہ کی حفاظت عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی مرخ باقدی بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مہان پر اپنا بڑا اچھا تاثر چھوڑائے اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا اس نے کوئی اوچی بات نہ کی خالد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے دوسرے یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سالار ہے پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی اقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے خالد رضی اللہ عنہ مہان کو آخری فیصلہ سنا آئے کہ صلح نہیں ہوگی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے اور اب لڑائی ناغذیر ہو گئی ہے اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈھرایا ہے موریخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ اور مہان کی باتچیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا گیا کہ جنگ ہو کے رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہیجانی کیفیت تاری ہو گئی رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو سلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمائیا اور انہیں سلیب اور یسو مسیح کے نام پر مرمٹنے کی تلقین کی پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلہ تھا کہ سپاہیوں نے سلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کر کے جائیں گے ورنہ مر جائیں گے مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واز کی ضرورت نہیں تھی جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپورت کر دی تھی اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزن جنگہ پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا مہان نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لاکر صف آرہ کیا اس کے محاذ کی لمبائی بارہ میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفہ کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئیں تھیں رومیہ فوج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار کریگری کے دستے تھے دوسرے پہلو پر سالار قناتیر کے دستے قلب میں سالار اعلیٰ مہان کی ارمینی فوج اور سالار دیجان کے دستے تھے گھڑ سوار دستوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیئے سالار جبلہ بن الاہم کی گھڑ سواروں اور شطر سواروں کو بارہ میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا مہان نے ایک بندوبست آر کیا کریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے ان میں تیس ہزار پیادے تھے ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھیا گیا ایک زنجیر میں دس دس آدمی باندھیے گئے زنجیریں اتنی لمبی کر دیں کہ ان سے بندے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے علج جائیں گے گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نکل نہیں سکیں گے خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے سالار اعالہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے جنگ یرموک میں انہوں نے سپاہ سالاری کے فرائض خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیئے تھے یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی سپاہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی تھے انہوں نے یہ صورتحال خالد رضی اللہ عنہ کے سپورت کر دی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کریں خالد رضی اللہ عنہ انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے چونکہ وہ سپاہ سالار نہیں تھے اس لئے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو بلالیا خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے اس لئے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا چالیس ہزار تعداد میں کل دس ہزار گھڑ سوار تھے تیس ہزار پیادوں کو شتیس حصوں میں تقسیم کیا ہر حصے میں آٹھ سو سے نو سو پیادے آئے گھڑ سواروں کو انہوں نے دو دو سو کے تین حصوں میں تقسیم کیا ایک کی کمان قیس کو دینی تھی دوسرے کی مصرہ بن مصروق کو اور تیسرے کی کمان آمیر بن تفیل کو دی مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی گیارہ میل تھی بن ابو سفیان کے اور دوسرے پر عمرو بن العاص کے دستے تھے انہیں دو دو سو کا ایک ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب میں تھے انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا ان کے ساتھ سالار اکرمہ بن ابو جہل اور عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے چار ہزار گھڑ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دے دی گئیں تھی جو نیزے کہلاتی تھی ان کی انیاں تین دھاری اور چار دھاری تھی اور بہت تیز ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بوچانوں سے روکنا تھا اس کے بعد دیغزنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے قوم کی بیٹیوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے اپنے پاس پتھر جمع کرو اور خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو ڈنڈے اس کے موں پر مارو بھاگنے والوں کی بیوی بچیوں کو ان کے سامنے کڑا کر دو عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگی صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑا رہے تھے وہ ہنستے اور مسکراتے تھے اور کہیں رکھ جاتے تو خالد رضی اللہ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تقریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں ماریخ تبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا میرے رفیق خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں طاقت تعداد کی نہیں ہوتی طاقت اللہ کی مدد سے ملتی ہے تعداد رومیوں کے پاس ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے زیادہ تر ماریخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت با آواز بلند پڑھتے جاتے تھے اس آیت کا مفہوم کچھوں ہے کہ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چھوانے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ سبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے وہ اگست 636 سیسوی کے تیسرے رجب پندرہ ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی مجاہدین تمام رات عبادتِ الٰہی اور تلاوتِ قرآن میں مصروف رہے اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا اکثر مجاہدین سورہِ انفال کی تلاوت کر رہے تھے رومی محض بھی شب بر بیدار رہا وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا دونوں طرف مشلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے دونوں فوجوں پر حیجان اور کھچاؤ کی قیفیت تاری تھی مسلمانوں کے محض سے صبح کی آزان کی آواز اٹھی مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہ پر چلے گئے جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی حیوتناک منظر دیکھا چالیس ہزار کی فوج ٹیڑھ لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی شان تو ہر کل کے لشکر کی تھی اس کے جھنڈے لہرہ رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اس میں ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابوت کر دے گا جرجہ رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آسکے جرجہ نے للکار کر کہا میں ہوں رومیوں کا قاتل خالد رضی اللہ عنہو للکارتے ہوئے آگے بڑھے میں ہوں خالد بن ولید خالد رضی اللہ عنہو دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رکھ گئے انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجہ نے تلوار نہ نکالی وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہو اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں جرجہ نے پھر بھی تلوار نہ نکالی تبری وقدی ہنری سمیت اور ابو یوسف نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اتنی قریب ہو کر بھی جرجہ نے تلوار نہ نکالی ابن الولید جرجہ نے کہا جھوٹ نہ بولنا کہ جنگ جو جھوٹ نہیں بولا کرتے دھوکہ بھی نہ دینا کہ آلہ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے موسیقی